جیتے ہیں دوسری بار اور جلہ پنچائت میں کیا کیا مد آتا ہے کس کس مد میں کام ہوتا ہے اس کے پہلے تو بس راجبیت تھا ہمیں لے گا نہیں کام لوگوں نے اور راجبیت سے جتنا دھنایا ہم کو کام کر رہا ہے راجبیت سے کتنا دھناتا ہے ملک سال کا کھوٹا ہوتا ہے یا پانچ سال کا کھوٹا کتنا ملتا ہے ایک جلہ پنچائت کو جلہ پنچائت کا 30 سے 35 لار کی جیسے آتا ہے اسے داری اکرسی صاحب سے بڑھنا ہے کام کرانے کا کام کرانے میں کام کرانے میں کمیشن وہی پانچ پرٹن دس پرٹن آسا وہ ادھ گاریوں کتنا دیتے ہیں کامیشن اس کے بارے میں کتنا لیتے ہیں ہی پانچ پرسن دس پرسن کون لیتا ہے سدس لیتے ہیں اس کا کام آپ لوگ بانڈ دیتے ہیں گیا ان کو ٹنجر دیتے ہیں دس پرسنٹ لے کے دس پرسنٹ لے کے نا تو ایک سال میں کتنا کم آ لیتے ہوں گے اگر چالیس اگر تیس لاکھ آئے دے جوڑ لیتے ہیں اسے ہی ساتھ سکو جائے گا اچھا اچھا ایلا پنجاہت کا پاس بس ایسے اب خرچہ کتنا کرتے ہیں چناؤں میں خرچہ میرا بہت جا 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 رہی تھا دولا سکتا دولا سکتا تو یہ اچھا دھندہ بھی ایک طرح سے دیکھا جائے پولیٹکس کے ساتھ یہ اچھا دھندہ بھی اس کو مان لیا جائے نہیں نہیں دھندہ بھی اچھا مان لیا جائے کیوں نہیں دس پرسنٹ آپ چالیس لاکھ اگر دس پرسنٹ آپ کم آ رہے ہیں تو چار لاکھ رکیہ تو سال کا آپ بھی بن جا رہا ہے کس کاؤں آتا ہے جس میں مرنی جنی نوتا خیاری دیکھ لیجے کتنا آتا ہے گاڑی اپنی مینٹ کرنا ہر لوگوں کی سیوہ کرنا اب تک میں آپ سے بتا دوں کہ جب سے میں چناؤں جیتا ہوں سات سو لوگ مرے تھے اتنے لوگوں میں میں آیا گیا تھا اور اس حساب سے جتنا نہیں ہوتا ہے بھرپائی نہیں ہو پایا مطلب کمیسن سے بھرپائی کی بات نہیں ہے بس میری سوچ آگے تک راجنیت کرنے کی ہے اس لئے میں دوبارہ پھر جلپ بن جائے بھرپائی کی بات نہیں ہے